نمسکار ساتھیوں آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کسی بھی دیش جاتے ہیں بھئی یہ تو ایک پرٹیکولر کیس ہے جو سترہ لوگ دوبائی میں جا کے فنس گئے اب کیسے فنسے کیوں فنسے کیا ریزن تھا اور اس کا ریزن کا کیا کارنہ ہے آپ لوگ کہاں گلتی کرتے ہیں پورا دوست آجینٹ پر تھوپ دیتے ہیں جبکہ گلتی بھی یا آپ کی بھی ہوتی ہے جی ہاں کچھ میں باتیں بتاؤں گا سترہ لوگ جو راجستانی خاص طور سے میرے جیلے کے لوگ ہیں فنسے ہوئے ہیں یہ میرے کو کسی بندے نے بیجاتا بولا یہ دیکھئے سر لوگ فنسے ہوئے ہیں علانکہ یہاں پہ ہم ایسا کچھ کرنے والے ہیں نہیں کی کس پہ دوست دیں کیا ہو وہ تو آگے کی بات ہے علانکہ یہ لوگ ابھی تک آ بھی گئے ہوں گے انڈیا میں لیکن یہ لوگ کیوں فنسے کیا ریزن تھا کیوں آپ لوگ فنس جاتے ہیں ویدیش جانے کے معاملے میں ویڈیو بھائیہ پانچ منٹ کا ہوگا پورا دیکھ لیجئے گا سمادان بھی بتاؤں گا اگر کیا ہوگا تو کیا کرنا چاہیے ڈیٹیل سے دیکھیں ویڈیو چھا لگے تو لائک شیئر کریے چینل جرور سبسکرائب کر کے بیل آئیگن اون کر لیجئے فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویدیش سے ریلیٹیڈ نئے نئے اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں راجستان کے بتا دوں شکر چورو جنجنو اس میں دو تین ناغور کے بھی ہیں کچھ بندے سترہ لوگ عبودہ بھی گئے تھے یہاں سے جی ہاں ایک مینے کے ویزا پر اجنڈ نے ان کو بھیج دیا وہاں جا کے اکیس دن یہ لوگ بیٹھ گئے نو دن ان کے ویزا میں بچے ہیں آلانکہ اب تک وہ بھی ختم ہو گئے ہوں گے ان کا آگے کی جان کری ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے اب یہ لوگوں کا یہ کہنا تھا باقائد ہے دینک باسکر کو انہوں نے فون کیا اس میں ہی ڈیٹیل آئی تھی میں آپ لوگوں سا سیر کر دوں گا جی انہوں نے یہ بتایا کہ اجنڈ نے ہمیں سے ایک ایک لاکھ روپے لیے ہیں اور چوئیس ہزار روپے تنخا میں بھیجا گیا ہے وارٹر سپلائی کے جوب میں میں نے بھی دیکھا تھا بھائی دوبے میں تھا میں تب بھی لوگ جو وارٹر بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں جو کین چک کے دکانوں میں سپلائی کرنے ہوتے ہیں سیم وہ کام تھا جی ہاں اب اجنڈ نے ان کو یہ لوگ بیچاری ٹھیک ہے ہاں کر لی بولا ٹھیک ہے ہم کر لیں گے چلے گے چوئیس ہزار روپے تنخا تو کوئی زیادہ نہیں تھی سمجھ رہے پانسو روپے انڈیا میں آدمی آم آدمی مزدوری کما لیتا ہے تو لاکھ لاکھ روپے دیکھے چوئیس ہزار کے پیٹے وہاں چلے گئے اکیس دن ہو گئے کمپنی نے ان کا انٹریو لیا وہاں پہ جا کے تو آپ کو پتا انٹریو ہندی میں تو نہیں ہوتا ہے انٹریو تو انگلیس میں ہوتا ہے انگلیس میں یہ وہ لوگ پھیل ہو گئے علاقہ ان کا آروپ ہے کہ اجنڈ نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی تھی کہ کمپنی نے یہ بولا ہے کہ ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے جن کو انگلیس آنے چیئے جبکہ کمپنی نے یہ لوگ جو اجنڈ تھے ان کے انہوں نے یہ بات چھپا لی تھی اور ڈائریکٹ ہی ان لوگوں کو اس جوب میں بھیج دیا کمپنی میں انٹریو میں پھیل ہو گئے کمپنی نے ریجیکٹ کر دیا تو یہ آکے روم پہ بیٹھ گئے اب روم پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا لگا پھر نو دن ویزا میں بچیں ختم ہو جائے گا پھر فائن سٹارٹ ہو جائے گا تو انہوں نے دکت آگی نا ہی گے اب فنسنے والے لوگوں کی آپ لسٹ دیکھ لو پھر ہم آگے بات کریں گے یہ لوگ فنسنے ہیں بھئیہ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ ہیں یہ لوگ آبودہ میں پھنسے ہیں اب اوپر دیکھئے اوپر ان کا آروپ ہے کہ اجینڈ فون پر گالی گلوز کرتا ہے ایک دو دن میں نوکری مہا کرانے کی بات کر کر ٹال مٹال کر دیتا ہے ہمیں کسی طرح کی مدد کی مدد نہیں مل رہی ہے ہمارا ویزا ختم ہو جائے گا تو ہمیں آنا مشکل ہو جائے گا یہ بات تو ہو گئی ان کی اب دیکھئے گلتی کہاں کر لیتے ہو سب سے بڑی گلتی تو بھئیہ میں یہ مانتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہے کہ جو جائیں تو کم سے کم چھانبین تو کر لیں ایسے کسی بھی آنگ دیکھئے خاص طور سے راجستان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس اجنٹ کو جانتے ہیں اس کو پاسپورٹ دے دیتے ہو وہ پاسپورٹ کہاں لگاتا ہے کہاں سے بیزا لیتا ہے وہاں تک آپ پہنچتے نہیں ہیں آپ کو نقصان کیا ہوتا ہے آپ ان جیسے فرجی اجنٹ ہوتے ہیں جو زیادہ تر انپڑ کے ٹگری کی لوگ ہیں ان کو آپ اجنٹوں کو پاسپورٹ دے دیتے ہیں جتنا پیسہ مانگتے ہیں آپ دے دیتے ہیں اب یہ لوگوں کے بیچ میں بھی دو تین لوگ اور ہوتے ہیں تو یہ بہنگا چلا جاتا سودہ لاکھ روپے دیکھو پندرہ ہزار سولہ ہزار کی تیگٹ آئی آٹھ ہزار کا آپ کا بیز آیا یعنی پچیز آر میں آپ دوبائی پہنچ گئے لاکھ روپے دیکھے گئے ہیں یہ کمیشن بڑھ جاتا ہے ان لوگوں میں پھر جمعہ داری ان میں سے کوئی لیتا نہیں آپ اپنے اجنٹ کو فون کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں میں یہ کروا دوں گا وہ کروا دوں گا آپ کا اجنٹ آپ کی سنتا ہے آگے فون کرتا ہے آگے والا آگے اپنے اجنٹ کو فون کرتا ہے پھر وہ دوبائی اجنٹ کو فون کرتا ہے اس طرح ہے یہ چکر گھومتے گھومتے میٹرک ہو جاتا ہے دوبائی میں آپ اجنٹ کو بولتے تو وہ بولتے ہیں اپنے اجنٹوں سے بات کرو ایسی سسویشن آتی ہے اگر آپ جیادہ رات کو فون کریں گے یہ بولیں گے تو آپ کو گالی گلوز دیتے ہیں آئیں گے تو جیل آگے پولیس تیرے پیچھے تب پتہ لگ جائے گا تجھے تیری اوقات کیا ہے سمجھ گئے تو ان چیزوں سے صاف دان رکھنے کی ضرورت ہے بھائی راجستان میں کیا مہن پاور اوپیس ہوں کمی ہے راجستان میں 55 مہن پاور اوپیس ہے جو تیار بیٹھے آپ جیسے لاکھوں لوگوں کو بھی دیش بھیج سکتے ہیں وہ لیکن ان سے نہیں جانا آپ کو سمجھ گئے کیونکہ دیکھیں کوئی چیز یہ بک ہے آپ میرے سے ڈائریک خرید ہوگی تو مان لو میں آپ کو 700 روپے میں دے دوں گا یہ بک میں اجنٹ بنا دیتا ہوں وہ پھر 800 میں بیچے گا 800-900 میں بیچے گا یہ بک آپ کو 1500 روپے میں ملے گی سی ایم کنڈیشن آپ کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے آپ ڈائریکٹ مہن پاور اوپیس میں جاؤ گے وہی کام آپ کو پچاس آٹھ جار میں مل جاتا ہے لیکن آپ تھرڈ پارٹی کے دور آوگے تو وہ پھر کمیشن بیس پہ بڑھتا جاتا ہے تو آپ کی سوچنے کی بات ہے نا اس بک کو بھی میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں ریکمنٹ کرتا ہوں بھئیہ خرید لو یا آپ نہیں خریدتے ہو تو بھی آپ اپنے اسطر پہ کوشش کرو اس میں وہ سب کچھ ہے کہ یہ 17 لوگ اگر مان لو ایک بھی بندہ یہ بک پڑھ لیتا تو اس جنزٹ میں نہیں پڑھتا یہ فنسطہ نہیں گارنٹی بات ہے اور فنسطہ تو اس میں طریقے بتائے گئے ہیں وہ بچ جاتا مہن پاور اوپیس بھئیہ راجستان میں پچپن ہے اور یہ لوگ جو فنسے ہیں نا یہ یہاں پہ بہت ساری اوپیس یہی پہ ہیں پھر بھی یہ لوگ ایک بھی مہن پاور اوپیس کا نام نہیں بتا رہے ہیں اپنے انٹرویو میں ان کا انٹرویو لیا ان کا تو سب اپنے اپنے اجنٹوں کے نام بتا رہے ہیں جو لوکل اجنٹ ہیں انپڑ کے ٹیگری کے جن کو کہے کا نہیں بتایا وہ لوگ اجنٹ بن کے گھوم رہے ہیں تو ایسی سیس پہ سنا جاتی ہے پھر پریشان لاکھ روپے تو یہاں دے دیے پھر آپ ریٹن ٹکٹ لے کے آگے اس کے ٹکٹ کے لگ جائیں گے پھر آپ کا کوویٹ ٹیسٹ کروا ہوگے پھر آپ کا رہنا کھانا ہو جائے گا اگر آپ کا بیزہ ایکسپیر ہو گیا تو آپ ضرمانہ دے کے آگے یہ سیس پہ سنا جاتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں تو بھئی ہمیں ساں مہن پاور اوپس سے اپلائی کریں تھرڑ پارٹی کو چھوڑ دو یہ پیسہ کم نہیں لیتے آپ سے پیسہ زیادہ لیتے ہیں یہ مہن پاور ہے اس کے اجنٹ ہیں تو آپ تھوڑا سا سابدان بنو سترک رہو تاکہ ایسی سیسٹیویسن آپ لوگوں کے ساتھ نہ آئے سابدان رہی ہے سترک رہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اچھی جان کرے کے ساتھ جہیں